سورة القیامة لا وہی والی آگئی ہے جو ہم بولتے ہیں یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈریکٹلی نہیں جھوڑی ہوئی ہے بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں گل سٹ جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہوں گے یہ تو دور کی کہانی ہے اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے اباؤجداد کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ تو اللہ تعالی نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے پورے قرآن میں پہ اللہ تعالی نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے اباؤجداد کو زندہ کر کے دکھا دیے جائیں یہاں پہ ایک ڈفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں اور ان کی اللہ تعالی نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اقسم بی یوم القیامہ میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی یعنی میں قسمیہ کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی اور قیامت کا مطلب یہ ہے قائم ہونے والی وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور پھر دوبارہ نا اقسم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ میں قسم کھاتا ہوں قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیا جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں گے اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابداری میں زندگی گزار گیا تو وہ ہو گیا کامیاب اور اس کا نفس ہو گیا مطمئنہ اتمنان والی جان وہ بن گئی جس کا ذکر سورة الفجر کی آخری آیات میں ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تُڑ سے راضی تُو اپنے رب سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابداری کی ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی دنیا کے زندگی کیجولی گزاری اللہ تعالی کے احکامات کو سیریس نہیں لیا وہ ہے نفس لواما اس کا ذکر یہاں پہ ہے اب چونکہ کافروں کے خیالات کی نفی ہو رہی تھی اس لیے کافروں کو ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے تو تمہارے نفس تو وہ لواما ہوں گے مطمئنہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی نے اس نفس کی بھی قسم یاد کی ہے کہ مجھے اس نفس کی قسم کے اس وقت جا کے تو وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ مان لے گا تو یہ اس نفس کی وہ والی کیفیت ہے اگر وہی نفس دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا تو نفس مطمئنہ بن جاتا نافرمانی کی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوا تو وہ نفس اللواما بن گیا اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم من نحییتہو مننا فاہیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان آمین سم آمین موسیقا